ایچیل کی طرف سے ابھی دو میری ٹیم پیٹرول ایک راپٹ کو ڈیولپ کرنے کا پلان کیا گیا ہے جس میں اتم ایسا ریڈار کی ڈریویٹیوز کو ہی استعمال کرنے کا پلان کیا چاہ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ایمار سام کی ای آر ویرینٹ کو بھارت کو آفر کرنے کے باوجود بھی بھارت کس وجہ سے اسے ایکوئر کرنا نہیں چاہتا ہے بھارت کی طرف سے ابھی ہنڈر کیلویٹ کلاس کی ایک ڈیریکٹ انرجی ویپن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو کہ یونائیٹڈ سٹیٹ کی ہیلی آر سسٹم سے بھی زیادہ پاورفول ہونے والا ہے میرے یوکے کی ریپورٹ کے مطابق گلوبل ملٹری کی رینکنگ میں ابھی یونائیٹڈ سٹیٹ کو پیچھے چھوڑ کے چائنا ابھی پہلے نمبر پہ آ چکا ہے اور انتہ میں اوڈیننس فیکٹری بورڈ کی طرف سے ابھی پروڈیکٹ مہنگو کی لگ بھگ 90% سیو لگو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے ایسے ہی کچھ اور خبروں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نمسکار دوستوں میرا نام ہے انسومن نائک اور آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے انڈین ڈیفنس نیوج کے ڈیفنس ٹاک سریج میں جہاں پر ہم روج نئے نئے ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے بھی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ ایک انڈیجنرس میریٹیم پیٹرول ایک راپٹ کو لے کے کچھ دن پہلے میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ اچیل کی طرف سے ابھی ڈونر ایک راپٹ کو بیسٹ کر کے ایک میریٹیم پیٹرول ایک راپٹ کو ڈیولپ کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا اس میں بیس ایک راپٹ کے طور پر پہلے کی طرح ڈونر ایک راپٹ کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں اچیل کی طرف سے ابھی اتہ میں ایسا ریڈار کی ایک اپ ڈیٹیٹڈ ویڈینٹ کو استعمال کرنے کا پلان کیا گیا تھا جسے سویسرلی میریٹیم آپریشن کے لیے موڈفائی کیا جائے گا تو ابھی اچیل کی طرف سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور اتہ میں ایسا ریڈار کے ساتھ ساتھ ڈونر ایک راپٹ میں بھی کچھ مائنر موڈفیکیشن وارکو کرنا شروع کیا گیا ہے اتہ میں ایسا ریڈار کی بات کرے تو اس کو مینلی فارٹی جیٹس میں استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن الارڈی کے مطابق اس کو ملٹی پلیوچ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے ایک میریٹیم ریڈار کے طور پر موڈفائی کر کے ڈونر میں فٹ کیا جاتا ہے تو اسے ہم ایک بہترین میریٹیم سویلنس پلاتفارم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب پہلے سے ہی انڈیا نیوی اور انڈیا کوچگار کے پاس ڈونر ایک راپٹ کی جو میریٹیم ویریئنٹ موجود تھے اس میں ایلٹا کی ٹوزیرو ٹوٹی ریڈار کا استعمال کیا جاتا ہے یہ لوکاوسٹ آپسین کی طرح ہے اور ان کو ڈونر ایک راپٹ کی فزلاک سیکشن کے ٹھیک نیچے فٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر اتہ میں ایسا ریڈار کی جس میریٹیم ویریئنٹ کو ڈونر ایک راپٹ میں فٹ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اس میں لگ بھگ پانسو بارہ ٹی آر موڈل رہنے والے ہیں اور ان کو ابھی ایزی مینٹیننس اور رپیو راپٹ کو دھان میں رکھ کر موڈفائی کیا جا رہا ہے ڈونر ایک راپٹ کی بات کرے تو اسے کافی پہلے سے ہی نیوی اور کوشٹ کارڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو سرچ انڈریس کیو سرویلنس ریکون جسے مشن میں کافی پہلے سے استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس ایک راپٹ کو بھی سیلیکٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایچ ایل کی طرف سے بھی سی ٹو نینٹی فیو ایک راپٹ کو بیس کر کے بھی ایک میریٹیم ایک راپٹ کو ڈیولپ کرنے کا پلان کیا گیا ہے لیکن یہ ایک ملٹی مشن ایک راپٹ ہونے والے اس میں ایک نہیں بلکہ ملٹیپل پیلوڈ ہونے والے ہیں اس میں ایک ملٹی موڈ رڈار کے ساتھ ساتھ الیکٹرو اپٹیکل سینسرز اور فرینڈ اینڈ فوج سسٹم بھی ہونے والے اور یہ آنے والے دنوں میں انڈیان نیوی یا فر انڈیان کوسٹ کارڈ کا مین میریٹیم سیویلنس پلاٹ فارم ہو سکتا ہے اگلا اپ ڈیٹ ایمار سام کو لے کے آپ سبھی کو یاد ہوگا دو دن پہلے کلیانی رفائل ایڈوانس سسٹم کی طرف سے ایمار سام کی کٹ کو ڈیلیور کیا گیا تھا اور ایسے ایک ہزار کٹ کو ابھی بھارت ڈیانیوک لیمٹیڈ کو مینیفکچر کر کے ڈیلیور کرنے والے ہیں جہاں پر ان کی فردر اسیمبلی بغیرہ کیا جائے گا اسی بیچ کچھ مہینے پہلے ایزرائیل کی طرف سے یہ بتا گیا تھا کہ انہوں نے ابھی ایمار سام کی ایک 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 جنڈیڈ رینج والی ویریانٹ کو ڈیولپ کر لیا ہے جس میں مینل ایک ایڈیسنل بوسٹر کو اٹیچ کیا گیا تھا اور اس کی رینج لگ بھک ایمار سام کی اورجنل ویریانٹ کے مقابلے دو گناہ سے زیادہ ہونے والا ہے نوملی ایمار سام کی جو رینج ہے وہ لگ بھک ستر کلومیٹر تک ہے لیکن ابھی ایزرائیل کی طرف سے اس کی جو نئی ویریانٹ کو ڈیولپ کیا گیا تھا اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک ہونے والی ہے اس کے اندر سیم ڈیول پرس موٹر کا استعمال کیا تھا لیکن نومل ایمار سام کے ساتھ اس میں ایک ایڈیسنل بوسٹر کو اٹیچ کیا گیا ہے اب اسی کو وہ بھارت کو بھی آفر کرنے والے ہیں اور پہلے سے ہی بھارت ایمار سام کا استعمال کرتا اور بھارت اور ایزرائیل کے بیچ اسے ایک جوانٹ ڈیولپنٹ پروگرام کے طور پر ڈیولپ کیا گیا تھا تو ایزرائیل کی طرف سے ابھی ایمار سام کی ایار ویریانٹ کو بھی بھارت کو آفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابھی ڈی آڈیو کی طرف سے اس میں اتنا انٹرس دکھا نہیں جا رہا کیونکہ یہ ڈی آڈیو کا ماننا کہ ہم ابھی خود کے دم پر بھی اس کے لئے ایڈیسنل بوسٹر کو بنا سکتے ہیں جسے ہم خود کی ایمار سام کی ایار ویریانٹ کو بنا سکیں گے چونکہ لگ بھگ 150 کلومیٹر تک مار کر سکے گا اور یہ ایمار سام کی کیپیبلیٹی کو لگ بھگ دو گناہ تک بہتر کر سکے گا لیکن ابھی تک انڈین ملیٹری کی طرف سے ڈی آڈیو کو ایسا کرنے کیلئے کوئی اوفیسر لیکوست نہیں کیا گیا ہے اگلا اپ ڈیٹ ڈائریکٹ انرجی وپن کو لے گیا پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی آڈیو کی طرف سے ابھی سیکرٹ پروجیکٹ کے اندر کالی نام کے وپن کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا اس کے بارے میں آج تک بھی کافی سارے سسٹم ٹاپ سیکرٹ ہیں لیکن جتنا میڈیا کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق یہ ایک طریقے سے ڈائریکٹ انرجی وپن ہے پچھلے ایک یا دو سال پہلے ڈی آڈیو کی طرف سے کچھ ڈائریکٹ انرجی وپن سسٹم کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن یہ کالی سسٹم نہیں تھا یہ گلیجر بے سسٹم تھا اور اس کو ڈی آڈیو پورٹیولی ڈیولپ کر رہی تھی کیونکہ ڈی آڈیو کو سسٹم ہونے کی وجہ سے اس کو ایزیلی کہیں پر بھی استعمال کیا جا سکتا اور کہیں پر بھی لیا جا سکتا ہے ابھی اس کے بارے میں ڈیفنس پورٹل میں ایک ریپورٹ پبلیس کیا گیا تھا جس میں یہ بتا گیا کہ بھارت کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ڈی آڈیو کو سویسیلی ایک ڈائریکٹ انرجی وپن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہنڈرڈ ملین ڈالر دیا گیا ہے اس پوزیٹ کا نام درگا ٹو رکھا گیا جس کا فل فرم ڈائریکشنلی انرسٹکٹڈ رے گن ایرے سسٹم ہے اور یہ ایک لائٹ ویٹ کلاس کا ڈائریکٹ انرجی وپن سسٹم ہونے والا اور اسے اسپیسلی انڈیا نامی کیلئے ڈیولپ کیا جا رہا ہے ڈی آڈو کی سینٹسٹ کی طرف سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں صرف ایک ہی سورس نہیں بلکہ ملٹیپل سورس کو بیس کر کے ڈائریکٹ انرجی وپن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جارے جیسے کی ڈائریکٹ انرجی وپن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ابھی ڈی آڈو جس درگا ڈو سسٹم کو بنا رہی ہے اسے ملٹیپل پلاتفورم میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے پہلے اس کو آرمی کے لئے ڈیولپ کیا جائے گا لیکن بعد میں اس کو ایر فورس میں یا پھر نیوی میں ڈیولپ کیا جا سکے گا اور کسی بھی ایریل پلاتفورم یا پھر نیبل ویسل میں بلیسٹک مسائل کو اس کی ٹرمنل فیج میں ڈسٹروائ کر سکتا ہے لیکن اس کا جو رینج ہے وہ لگ بھگ پانچ کلومیٹر تک ہے بتا گیا کہ درگا پروجیٹ کو پچھلے بیس سالوں سے ڈیولپ کیا جا رہا تھا اور دوہجار سترہ میں ڈی آڈو کی طرف سے اس کی ایک اور لو پور ویرینٹ کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا اس ٹیسٹ کو چتر درگا میں کنڈرٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک ٹرک مانڈڈ سسٹم تھا جس کی پیگ پاور لگ بھگ ایک کلو ویٹ کی تھی اور اس دوران اس کی جو میکس میں افکٹیو رینج تھا وہ لگ بھگ دو سو پچاس میٹر تک تھا اب یونائیٹڈ سٹیٹ کی بات کر رہا تو یونائیٹڈ سٹیٹ کے پاس بھی لیجر ویپن سسٹم موجود ہے جو کی مین لیک نیول سسٹم ہے اس کا نام ہیلیوس ہے اور یہ ایک سکسٹی کلو ویٹ بھی لیجر ویپن ہے یونائیٹڈ سٹیٹ کے مطابق یہ سمال سائج کی نیول ویسل کو بھی ڈسٹرائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈرونز اور انٹی سپ مسائل کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگلا اپ ڈیٹ دنیا کی ٹاپ تین ملٹریز کو لے کے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ دنیا کی ٹاپ تین ملٹریز میں کون کون سے دیس آتے ہیں اور نورمالی ان کی پوزیشن میں رکشہ چائنا اور بھارت رہتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں چائنا اپنے ڈیفنس فورسز میں کافی انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور دیرے دیرے چائنا رکشہ کو پیچھے چھوڑ کے نمبر دو پیانے کی کوشش کر رہا تھا پھر دیرے دیرے چائنا رکشہ کو اوٹے کرنے لگا تھا لیکن کیا چائنا کبھی بھی یونائیٹڈ سٹیٹ کو ریپلیس کر پائے گا یہ سب سے بڑا سوال تھا بہت سارے ڈیفنس جانکاروں کا ماننا تھا کہ جس پیس میں ابھی چائنا جا رہا تھا تو وہ 2030 سے 2040 کی بھی یونائیٹڈ سٹیٹ کو ریپلیس کرنے والا ہے لیکن ابھی میرر یوکی میں ایک ریپورٹ آیا ہے جس میں یہ بتا گیا کہ ابھی صحیح چائنا یونائیٹڈ سٹیٹ کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی نمبر اون ملیٹری بن چکی ہے میرر یوکی کے ریپورٹ کے مطابق چائنا یونائیٹڈ سٹیٹ کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی سب سے طاقتور ملیٹری بن چکی ہے کسی بھی ملیٹری کی پاور کو تیہ کرنے کے لیے یہاں پہ کئی سارے فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں ابھی سو میں سے چائنا کی ملیٹری کو لگ بھگ 84 ورنڈ دیا گیا ہے ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ملیٹری سٹینت وپن فٹنیس نیمکلر وپن اور ایسے کر کے کئی سارے فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے ملیٹری ڈیریکٹ کے مطابق ابھی رشیہ کے پاس دنیا کا سب سے مجبوط لینڈ فورس ہے کیونکہ رشیہ کے پاس ابھی کل ملا کر 54500 کی آسپاس اپنے اس سے بھی زیادہ لینڈ ویکل موجود ہے لیکن یونائیٹڈ سٹیٹ کے پاس ابھی دنیا کی سب سے بڑی ایر فورس موجود ہے وہیں پر چائنا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی موجود ہے اور کل ملا کر چائنا اس میں ٹاپ پوزیشن میں آ چکا ہے سو میں سے جہاں پر چائنا کو 84 پوائنٹ ملے تھے وہاں پر یونائیٹڈ سٹیٹ کو 74 پوائنٹ ریشیا کو 69 پوائنٹ اور انڈیا کو 61 پوائنٹ ملے تھے اس کے بعد فرانس کو 58 سعودی عرب کو 56 ساؤدھ کوریا کو 55 جیپان کو 45 یوکی کو 43 اور جرمنی کو 39 پوائنٹ ملے ہیں اب یہ تو خبر والی بات تھی لیکن اصل میں دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کو یہاں پہ ٹاپ پوزیشن ملنا چاہیے کیونکہ نہ تو بجیٹ کے معاملے میں چائنا ابھی یونائیٹڈ سٹیٹ کو میچ کر سکتا اور نہ ہی ایکیوبمنٹ کے معاملے میں اپھر اس کی ایکوالیٹی کے معاملے میں چائنا کے ملیٹری یونائیٹر سٹیٹ کو میچ کر سکتا یہاں تک کی چائنا کے ملیٹری کو ابھی تک کوئی بھی خاص ٹاپ بیٹل ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر چائنیز ٹروپس کو سب سے جیادہ ٹوف ریٹنگ دیا گیا اس کے علاوہ نہ تو چائنا کی ائر فورس یونائیٹر سٹیٹ کی ائر فورس کو میچ کر سکتی ہے اور نہ ہی چائنیز نے بھی یونائیٹر سٹیٹ کی نیوی کو میچ کر سکتی بھلی ابھی چائنیز پاس یونائیٹر سٹیٹ کے مقابلے جیادہ نیویل ویسل موجود ہیں پر پھر بھی ابھی یونائیٹر سٹیٹ کی سپس اور ایک راوٹ کی سٹیٹ گروپ کو کاؤنٹر کرنے لائق طاقت ابھی چائنیز نے بھی کے پاس نہیں ہے اگلا اپ ڈیٹ اینٹی ٹینگ امونیشنز کو لے دہ ہندو میک ریپورٹ کے مطابق اوڈیننس فیکٹری بورڈ کی طرف سے ابھی ہمارے مین بیٹل ٹینک کے لیے نیک جنریشن اینٹی انرجی پروجیکٹ ایل فیکٹری میں بنایا جائے گا اور ابھی تک ان کو منفیکچر کرنے کے لیے لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ سیوی لوگ کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اس میں ریشن کی طرف سے بھارت کو کچھ تک مدد کیا گیا تھا لیکن ابھی آڈیننس فیکٹری بورڈ کی طرف سے ان کو ڈیسیمبر دوہزار اکیس تک ہی منفیکچر کرنا شروع کر دیا جائے گا ہائی انرجی پروجیکٹ ایل فیکٹری میں ناگپور جوولپور میں منفیکچر کیا جا رہے ایمونیشن کا لگ بھگ سیوینٹی پرسنٹ پرڈکشن کیا جاتا ہے پہلے ہمیں ہی کینیٹیگ انرجی پرولیٹیل کو باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑتا تھا لیکن بھارت پروگرام کی اندر بھارت میں بنانے کا پلان کیا گیا تھا ابھی جب ان کو بھارت میں بنانا شروع کیا جائے گا تو ان کو سرف انڈیا نام بلکی بھار دستو کو ایکسپورٹ کرنے کا پلان کیا گیا ایمپورٹ کو ایچیل کو منفکچر کرنا تھا ان کی آخری ایمپورٹ کو ایچیل کی طرف سے منفکچر کر دیا گیا ہے اس کی سبھی ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکے اور جلدی اس کو انڈین ایر فورس کو فارمل ہینڈ آور کر دیا جائے گا ایچیل کی طرف سے پہلی ایسو کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے لیکن اگر ان کی پردیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر آگے چل کے ان سب ایسو ایمکی ایمکی کمپلیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جن کو آگے چل کے 20 تک انکریج کیا جائے گا پر ایسو ایمکی کمپلیٹ نہیں ہوا کیا جائے گا تو ان کو بھی ناسک ڈیو کیا جائے گا اب یہاں پر جو 12 30 کھرینے کیلئے ڈیل کو فائنل کیا گیا گیا اس میں سب 10 ایک 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 جائے جو بھی مسائل کی تیسٹ کی جائے جائے بھی پھلال اس کے لئے انڈین ائر فورس کی طرف سے ڈی آئی ڈیو کو مدد کیا آتا ہے لیکن آگے چل کے ڈی آئی انڈی کو ٹیسٹ کرنے والی ہے اب کھل ملا کر 2024 تک 130 ایک ایک کی سبھی آرڈر کمپلیٹ ہونے والی ہے اور اس کے بعد ناسک ڈیویجن میں ایچیل کی طرف سے تیجس کو بھی منفیکچر کرنے کا پلان کیا گیا ہے اور اس یہاں پر 30 ایم کی بھی پر اوہر آل وقت بغیر کیا جائے گا اگلا اپ ڈیویجن نیوی کی طرف سے ڈیوی نیوی کی ریپورٹ کے مطابق انڈی نیوی میں ایک اور لینڈنگ کرافٹ ویسل کو سامل کیا گیا ایسے ٹوٹل آٹ ویسل کو بنانے جی یا پھر MPBS آپریشن کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے ان ویسل کو جی آر ایسے کی طرف سے انڈیجن طریقے سے ڈیوی پندرہ نوٹ کی ربطار دے سکتے ان ویسل کو دوسمن کی ریڈار سیگنل کو انٹرسیپٹ کرنے کی لئے بھی ایڈوانس ایلیکٹرونک سپورٹ مجھر سسٹم سے ایک ایڈوانس بریج لینک سسٹم موجود ہے ساتھ ایک ایڈیجن پلاٹ فارم مینجمن سسٹم جو ایک نہیں تو آپ اس میں کوئی موجود ہونے کا امید مت رکھ باقی اس ویسل کا نام لسیو 58 ہے اور اس سے پورٹ بلیر میں کمیشن کر دیا گیا ہے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہن بندے ماتر